امیر احلی سنت امیر احلی سنت نماز کے حوالے سے بھی دین کے حوالے سے بھی قرآن کے بھی حوالے سے بھی بہت کچھ بندے کو جانا چینجنگ آ جاتی ہے اس میں ایسے مواد ہے کہ یہ کتابوں سے نہیں ملتے جو سوالات اور ان کے جوابات ہمیں دیے جاتے ہیں اگر ہم دھونڈے ہیں سید تو یہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے دنیا کی بہتری بھی ہوتی ہے آخرت کی بہتری بھی جو ہے نا وہ الحمدللہ اس میں ہمارے لئے ہوتی ہے ماشاءاللہ پیرو مرشید ہر ایونٹ میں ہی کچھ نہ کچھ ترقیب دلاتے ہیں جیسے روزہ رکھنے کا کفل مدینہ کوئی ایسا ایونٹ خالی نہیں ہے تو الحمدللہ نیکیوں سے ہمارا دامن بھر دے دے الحمدللہ امیر احلی سنت نے آج ہمیں بہت ساری نیک نیتیں کرائی ہیں غوث پاک کا مہینہ الحمدللہ آ رہا ہے اس میں ایک اچھی نیت نفلی روزے کی بھی کرائی ہے گیارہ کی کوشش ہے لیکن میرا کام تھوڑا سا ہارڈ ورکنگ ہے چھے تو میرے مست ہوں گے میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ میں بھی روزے رکھوں گا اس گیاروی شریف میں روزے رکھنے کے پوری کوشش کروں گا حضور گوث پاک کے نسبت سے آج کے مدین مذاکرے میں قرآن پاک کی شورت اخلاس کا ذکر ہوا جو گوث پاک کو اشارل سواب کے لکھا گیا یہ بہت ہی اچھی کاوش ہے اور ہمارے نسلوں کے لئے بہت اچھا پیغام ہے انشاءاللہ کریم پورا دفعہ کے گیارہ ہزار مرتبہ گیارہ دن تک یا ایک ماہ تک پاڑ لوں گا اور فالتو وقت جائے کرنے سے بہتر ہے ہم اللہ کا ذکر آدھا کریں غالباً امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے امیل السنو نے فرمایا تک کہ یہ وہ حصے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی زندگی میں ایک قسم نہیں اٹھائی مرشد فرما رہے تھے نا بھی غوث آدم رضی اللہ تعالی کے تو وہ تو پوری دنیا پر ان کی حکومت ہے تو بہت پیارے لگ رہے تھے مرشد ماشاءاللہ مسکراتے ہوئے آج الحمدللہ امیل السنت نے مدنی کافلوں کا بھی ذہن دیا تو ہمارے ساتھ بارہ ماہ کے عاشقان رسول موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کیسے آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ مدنی مذاکرہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے علم دین سیکھنے کا آج امیر اللہ سنت دامت برکاتہ ملالی نے رشاد فرمایا کہ ہر ماہ اپنا جمعہ فکس کر کے مدنی کافلوں میں سفر کیا جائے اس میں سنتی بھی سکھائی جاتی ہیں ایسے ایسے مسائل سکھائی جاتے ہیں جو ہمیں کہیں اور نہیں مل سکتے جب تاریخ کا علم ہوگا تو اس کے تیاری بھی اچھے انداز میں ہوگی دیگر کو بھی اس کا ذہن دینا آسان ہو جائے گا حضور یہ بتائیں کہ مدنی کافلے الحمدللہ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ مدنی کافلے سفر کرنے کا سلسلہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے مجلس ہمیں بقائدہ سمتیں دیتی ہے علاقوں کے اندر شہروں کے اندر گاؤں کے اندر مسجدیں بقائدہ دیتی ہے کہ فلاں مسجد کے آپ نے اندر تین دن ٹیرنا ہے دنیاوی مسئلہ ہو یا دینی مسئلہ ہو کسی طرح کا بھی مسئلہ ہو جو بندہ ادھر مدنی مذاکرے میں شرکت کرتا ہے کئی سے ایک ایسا سوال ہو جاتا ہے یا کوئی بھی اس طرح سلسلہ ہو جاتا ہے کہ وہ مسئلہ ہو جاتا ہے مدنی کافلوں کا مسافر بن جاؤ عادت بن جائے گی مدنی کافلے کا مسافر بن جاؤ گے جو دعا مانگ ہوئے انشاءاللہ مراد سب پوری ہوں گی الحمدللہ وہاں پر درس و بیان کا سلسلہ بھی ہوتا ہے چوک درس بھی ہوتے ہیں علاقہ دورہ بھی ہوتا ہے انفرادی کوشش کے لئے بھی باہر جاتے ہیں الحمدللہ کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانے کا موقع ملتا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے لسنت کا اور دعوت اسلامی کا جو یہ سوچ اور پیغام دیا اور اللہ پاک ہمیں بھی ان قصد کے توفیق دے کہ ہم یہ پیغام کو عام کرتے رہے مدنی مذاکرے میں آ جاؤ ارے بھائی گھر پہ بیٹھنے سے بہتر ہے یہاں آگے دیکھو کیا چیز نہیں ملتی چاند رات سے لے کر گیاروی رات تک انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت کرتا ہوں علمی دین حاصل کرنے کی نیت